آئیے آج ہم لوگ اسٹیڈی کریں گے ویدترہ سائنک سیل ابکریا کی گپس ہو جائے اگر انگلیس میں اس کو دیکھیں تو بولیں گے الیکٹرو کیمیکل سیلز اینڈ گپس انرجی آف ریکشن تو جو ویدترہ سائنک سیل ہے ہمارے پاس یعنی اس میں جو کیمیکل ریکشن کرا کر کے ہم الیکٹریکل انرجی پرابٹ کرتے ہیں تو اس سیل کی گپس انرجی کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں تو اس کے پہلے ہم نے گپس انرجی پڑھا تھا thermodynamics میں تو وہاں پر گپس انرجی جب پڑھا تھا تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو کریاں سوتا ہوتی ہیں جو ریکشن سوتا ہوتی ہے اس کے لئے گپس فری انرجی نیگیٹیو ہوتی ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہہ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ میں کیا گیا ویدتی کارکل پرواہی تاویے سے ویدت بھیموں کے گھرانت کے برابر ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے جب الیکٹرو اسٹیٹکس پڑھا تو وہاں پڑھا تھا ویدتی کارکل پرواہی تاویے سے ہم ویدت بھیموں کے گھرانت کے برابر ہوتا ہے ڈابلو ایچ پڑھ ٹو کیو بھی یہ پیچھے ہی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں تو یہ بات جو لکھ رہا ہے ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے یہ ہم کو پہلے سے پتہ کرا ید ہم گیلوینی سلسے ادھکتم کارے لینا چاہتے ہیں تو آویش کا پرواہ اتکرمڑی یہ کرنا ہوگا یعنی اُلٹا کرنا ہوگا تو ید ہم گیلوینی سلسے جیادہ سے جیادہ کارے لینا چاہتے ہیں تو جو چارج کا فلو ہے اس کو ہم ریورس کریں گے تو ہم ادھک سے ادھک کارے پراپٹ کریں گے اور کیسے ادھک سے ادھک پراپٹ ہوگا ابھی نیچے دیکھتے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ گیلوینی سلس کے دوارہ کیا گیا اتکرمڑی یہ کارے گفت سورجے میں کمی کے برابر ہوتا ہے گیلوینی سلسے جو ہے تو اس کے دوارہ جو رییکشن ہوتی ہے اس کے دوارہ کیا گیا کارے ریورسیول کارے اس کے دوارہ کیا گیا اتکرمڑی یہ کارے یعنی ریورسیول اُلٹا دیسہ میں کریا کر کے کیا گیا کارے گفت سورجے میں کمی کے برابر ہوتا ہے تو جتنا گفت انرجی میں کمی آئے گی اس کے برابر یہ بڑھتا ہے حتی ہے کہ یہ سلس کا E E M F E پراوحی تعویز NF اہم ہم اب کریا کہ گفت سورجہ ڈیلٹا آر جی ہو تو کیا ہوگا ریکشن ڈیلٹا فارمونہ ڈیلٹا آر جی مائنس این ایف کی سیل دھیان دیجئے جب ریور سیول رییکشن ہوگی تب کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے ریور سیول رییکشن کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے تو بار بار اس فارمولے کو جب آپ یاد کریں گے تو یہ بات دھیان دکھئے گا کہ یہ کب کے لیے ہیں گہلونی سیل کے دورہ کیا گیا ات کرمڑی کار گف سرجی میں کمی کے براور ہوتا ہے گہلونی سیل کے دورہ کیا گیا ات کرمڑی یعنی ریور سیبل ورک یعنی الٹی دیسہ میں رییکشن کو چلانے میں جو کیا گیاカرو وہ گف سرجی میں کمی کے براور ہوتا ہے اب جائے سے بات ہے کہ کمی ہے اس لیے مائنس سائن لگائے کمی کب میں زیادہ کو بٹاؤ گے تو نیگیٹی بھی تو آئے گا تو اس لیے مائنس سائن لگا ہوگا اس کو باکس میں بند کر لیجئے یاد کر لیجئے اور یہ بھی لکھ جئے کب کے لیے ہے اور اور انریورشیبال ریوکشن ان گیلوینک سے ٹھیک نا تو اس کو لکھ لیجئے تاکہ یہ پتہ رہے کہ ہم کو ریوکشن لگانی کہا ہے یا فارمولہ لگانا کہا ہے ہم لوگ جانتے تو ہیں فارمولہ یاد کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ رہتا ہے فارمولہ لگانا کہا ہے اب دیکھیں آگے کہہ رہا ہے کہ یہ اس مرن رہے کہ ایس سیل ایک سوطنتر پرچال ہے لیکن ڈیلٹا آر جی ایک ماتت آتمک اوسمہ گتی کی ایک اوڑ دھرم ہے جس کا مان این پر نربھر کرتا ہے دیکھیں سوطنتر پرچال کو انگلیس میں انٹینسیو پائرامیٹر بولتے ہیں ہمارے پاس دو پرابرٹی جو ہوتی تھی انٹینسیو اور ایکسٹینسیو تو انٹینسیو پرابرٹی جو ہوتی تھی وہ ماس پہ نربھر نہیں کرتی تھی دربیمان پر تو وہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ اس مرن رہے کہ ایس سیل یعنی سیل کا ویبھاؤ جو ہے وہ ایک سوطنت پرچال ہے یعنی انٹینسیو پرابرٹی ہے یہ ماس پہ نربھر نہیں کرے گی لیکن دیلٹا آر جی ایک ماتراتمک سنج اوسمہ گت کی گھر دھرمہ ہے یعنی انٹینسیو پرابرٹی ہے انٹینسیو پرابرٹی ہے انٹینسیو تھرمہ تھرما دائنمک پرامیٹ کہنے کمال اب یہ ہے یہ ہمارا جو یہ سیل ہے یہ انٹینسیو پرابرٹی ہے ماس سے سوطنتر ہے اور دیلٹا آر جی ہمارا ماتراتمک اوسمہ گت کی گونترمہ یعنی ماترہ پر نربھر کرے گا دربیمان پر نربھر کرے گا جس کا مان N پر نربھر کرتا ہے دیلٹا آر جی کا مان N پر نربھر کرتا ہے اس پرکار نم نے لکھی تابکریہ جیسے یہ ہے اس کے لئے اس فارمولے کو ہم کیسے پرابط کریں گے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ دھیان رہے ہیں کہ یہ ہمارا انٹینسیو پرابرٹی جبکہ ڈیلٹا آر جی یعنی گفت سپری انرڈی ہماری ایکسٹینسیو پرابرٹی ہے یعنی ماترہ پر نربھر کرے گی تو اس پرکار سے اگر یہ رییکشن لکھی گئی ہے تو اس کے لئے فارمولا ہمارا کیا ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پر جیڈن سالیڈ ہے اس سے جیڈن پلس ٹو ایک واس بندہ ہے یعنی جیلیو بھی لیں جیڈن پلس ٹو آئن کا سی یو پلس ٹو ایک واس سے سی یو سالیڈ بندہ ہے یعنی ہمارا دیکھیں یہ پلس ٹو ہے اور جیرو ہے یہاں پر تو کتنے کا انتر ہو رہا دو کا پلس ٹو ہے اور جیرو کتنے کا انتر دو کا اس لئے ین برابر ہمارا دو ہو جائے گا جب ین برابر دو ہو گیا تو یہ فارمولا ڈیلٹا آرزی ڈیس کولٹو مانس این ایف ای میں این کی جگہ دو رکھنے اب اب کریہ اگر یہ والی ہے ٹو جیڈن پلس ٹو سی یو پلس ٹو ایک واس گیپس ٹو جیڈن پلس ٹو ایک واس پلس ٹو سی یو سالیڈ اس پرکار کی اگر اب کریہ ہے تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے تو اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے پھر اسی طرح ہم لوگ ری ایکشن لکھیں گے تو یہاں پر دیکھئے جیڈن سے جیڈن پلس ٹو بند آیا انتر کتنے کا ہے دو کا سی یو سے پلس ٹو سے سی یو بن رہا ہے انتر کتنے ہے کا ہے دو کا ادھر جیڈو ہو جائے گا اس میں ادھر جیڈو ہو جائے گا اب دیکھئے دو کا تو انتر ہو رہا ہے لیکن یہ دو دو جیڈن سالیڈ کے آئیٹم ہیں دو جیڈن سالیڈ ہیں تو دو میں دو کا جب گوڑا ہوگا تو چار ہو جائے گی ادھر بھی دیکھئے دو ہے تو اب یہ ان کی بہلو کتنا ہو جائے گی چار تو اس لئے اس میں دیکھئے ان کی بہلو دو رکھی گئی ہے اس میں چار رکھی گئی ہے تو دھیان دیجئے کہ یہ گلتی نہ ہونے پائے یہی گلتیاں سب آپ لوگ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کوئی شن گلت ہو گیا کیونکہ بات کو صحیح سے سمجھتے نہیں یاد سمجھتا اب کریا کاری اس پیسیج کی سانتا ایک ہی کائی ہو تب اگر جتنی بھی رییکشن کرنے والی اس پیسیج ہیں ان کا اگر کنسنٹریشن ون مولر مال لیا جائے تب کیا ہو گیا تب ای سیل is equal to ای ناٹ سیل ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر ای آ جائے گا یہ سب ون ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں ان اب کریاں کے لیے ای ناٹ سیل جو نکالا ڈیلٹا جی نکالا گیا ہے تو اس کو آپ لوگ انڈر لائن کر لیجی سمجھنے میں بڑا اچھا لائے گا کیونکہ یہ کنٹیوزن ہوتا ہے اور پوششن گلت ہوتا ہے یادی سمجھتا بکریہ کاری اس پیسیج کی سانتا ایک ہی کائی ہو تب مال اب جتنی بھی رییکشن ہو رہے ہیں ان کا کنسنٹریشن اگر ون لے لیا جائے ون مولر لے لیا جائے تو ای سیل is equal to ای نارڈ سیل ہو جائے گا یعنی جو سیل کا بیبھا ہوگا وہی مانک الیکٹورڈ بیبھا ہوگا دھیان دیجئے اتہ ڈیلٹا آر جی نارڈ is equal to minus ای نارڈ سیل ہو جائے گا جو ای سیل لکے تھے وہ اب ای نارڈ سیل ہو جائے گا دھیان دیجئے جو ای سیل لکے تھے وہی اب ہمارا ای نارڈ سیل ہو جائے گا اس کو دھیان دیجئے اور اس کو دھیان دیجئے یہاں پر دھیان دینا ہے یہاں پر دھیان دینا ہے تو یہ کب ہوگا جب concentration one molar ہوگا اب آگے دیکھتے ہیں کہہ رہا اس پرکاری نارڈ سیل کے ماپن سے ہمیں ایک مہت پون اسمہ گت کی اور راسی ابکریہ کی مانک گف سورجہ ڈیلٹا آر جی نارڈ پرابط کر سکتے ہیں تو دھیان دیجئے یہاں پر دیکھئے دیکھا تو لیکن کچھ چھوٹ گیا تو اس کو بھی دیکھ لیجئے یہاں پر دیکھئے ڈیلٹا آر جی ہے یہاں پر ڈیلٹا آر جی نارڈ ہے یعنی یہ سٹینڈرڈ گف سفری انرجی آئی یہ گف سفری انرجی تھی گف سمکتور جی یہ مانک گف سمکتور جی یہاں پر سلکہ بھی بھاؤ یہاں پر مانک الیکٹروڈ بھی بھاؤ دیان دیجئے باتوں میں انتر ہے جب ایسا ہو جائے گا تو کہہ رہا ہے کہ ڈیلٹا آر جی نارڈ سے ہم نمی نپس نمی کر دوارہ سام اشتیران کا پرکلن کر سکتے ہیں یعنی ایکویلیبریم کانسٹنٹ نکال سکتے ہیں دیکھیں فارمولا دے دیا اس کو باکس میں آپ لوگ بند کر لیجئے ڈیلٹا آر جی نارڈ اسکالٹو مائنس آر ٹی ایلن کے یہ کے ہمارا ایکویلیبریم کانسٹنٹ ہے جب کوششن آئے گا تو اس کو ہم لوگ سالو کریں گے دیکھیں کوششن دے رہا ہے کہہ رہا ہے ڈینیل سل کے لیے مانک الیکٹروڈ بھی بھاؤ یعنی ای نارڈ سل کتنا ہے 1.1 بولٹ نیم لکھی تفریہ کے لیے مانک گفت سورجہ کا پرکرن کی تو ای نارڈ سل دے دیا ہے اور ڈیلٹا آر جی نارڈ پوچھ رہا ہے یعنی مانک الیکٹروڈ بھی بھاؤ دیا ہے اور مانک گفت سورجہ کا پوچھ رہا ہے تو فارمولا لکھ لیں گے ڈینیل سل کے لیے فارمولا کیا ہوتا ہے جو رییکشن ہوتی ہے اس کے اندر جنک اور کارپر دو الیکٹروڈ ہوتے ہیں تو جنک کا آکسیڈیشن ہوتا ہے کارپر کا ریڈیکشن ہوتا ہے یعنی جنک کی آکسی کارن سنکھیا بڑھتی ہے یہاں 0 ہے پلس 2 ہو گئی اس کی یہاں پلس 2 ہے 0 ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ اس کی آکسی کارن سنکھیا بڑھ رہا ہے یعنی اس کا آکسی کارن ہو رہا ہے یعنی آکسیڈیشن ہو رہا ہے اس کی آکسی کرن سنکھیا گھٹ رہی ہے اوپر جو سنکھیا لکھی وہ اس کو آکسی دیشن نمبر یا آکسی کرن سنکھیا کہتے ہیں تو اس کا پلاس ٹو سے زیرو یا نہیں گھٹ رہی ہے اس کا مطلب اس کا ریڈکشن ہو رہا اس کی بڑھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا آکسی دیشن ہو رہا اس کا آکسی دیشن ہو رہا تو ہمیشہ ہم نے پڑھا ہے ریڈکشن یعنی ایک کا آکسی دیشن ہوگا تو دوسرے کا ریڈکشن ہوگا تو دیکھتے ہیں کوئیشن فارمولا لگا دیا ریڈٹ آر جی نارٹ اس کل ٹو مائنس این ایف ای نارٹ سل تو اپروک سمی کارن میں این کا وائلو کتنا ہے جیرو سے دو کچھ آگے پیچھے لگا نہیں تو دو ہی ہو جائے گا ایف کی معنی چھانبے ہزار چہتھو ستاسی کولام پر مول اس کو یاد کر لیجی ہر جگہ رکھنا پڑے گا ای نارٹ سے نام کو دیا ہے ون پوائنٹ ون مول اتا ڈیلٹ آر جی نارٹ ہو جائے گا مائنس این کی وائلو ٹو ای کی وائلو ون پوائنٹ ون ایف کی وائلو چھانبے ہزار چہتھو ستاسی اس سال کو انہیں پہ آگے ہیں مائنس اکیس ہزار دو ستاسی جول پر مول یعنی آگے مائنس دو سو بارہ دسامنو دو سات کیلو جول پر مول اب چونکی اُت کرمڑی ہی ابھی کیا ہے یعنی ریورسیوال ریکشن کے لیے ہے اس لیے مائنس سائنے ہاں پر لگا ہویا ہے اُلٹا والی ریکشن کے لیے تو اس پرکار سے ہم لوگ کوئیشن کرتا ہے یہ واشتنیسٹ پرسن جو ہے جب پورا شیفٹر ختم ہو جائے گا تب ہم لوگ کریں گے اب دیکھیں ویدھت اپ گھٹنی بلینوں کا چالکت اس کو انگریجی میں دیکھتے ہیں کانڈکٹنس آف الیکٹرو لیٹک سولیوشن تو سب سے پہلے ہمیں الیکٹرو لیسس سمجھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے الیکٹرو لیسس یعنی ویدھت اپ گھٹن آپ گھٹن کا مطلب کسی چیز کا ٹوٹ جانا تو کوئی چیز تو دیکھیں آپ گھٹن یعنی لیسس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا اور ٹوٹ کیسے جانا کسی ٹرک کے ٹکر سے یا ٹنڈا مار دینے سے نہیں جو بجلی کی اورجہ ہے اس سے کسی چیز کا ٹوٹ جانا تو الیکٹرک کرنٹ یعنی بجلی والی جو اورجہ ہے اس کے دوارا کسی پرمار کو دو بھاگوں میں توڑ دینا الیکٹرو لیسس یعنی ویدھت اپ گھٹن اب جائشی بات ہے کہ جب ٹوٹیں گے تو پلس اور مائنس آئین بنیں گے جب آئین بنیں گے تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ آویس کے پروہ کی در کو دھارہ کہتے ہیں یعنی the rate of flow of charge is called current تو جب پلس اور مائنس چارج ہوں گے وہ بہنے لگیں گے تو اسی کو دھارہ کہتے ہیں یعنی بددھت دھارہ یعنی current کہتے ہیں الیکٹرک کرنٹ اور اس کے چلنے کی پرکریہ شروع ہو جاتی ہے چلنے کو ہی current کہتے ہیں اس لئے چالکت یعنی conduction لکھا ہوگا ہے conduction کا ملہب آویس کا چلنا ٹوٹیں گے تو اس کے بعد پلس اور مائنس ایک دوسرے کو آکرشت کرتے ہیں تو چلیں گے بھی تو دھان دیجئے کرا ویدھت کے ویدھت اب گھٹنی بلینوں میں چالکت پر ویچار کرنے سے پور کچھ پدوں کو پریبھاسط کرنا تو کہہ رہا ہے کہ جو electrolytic solution ہے جن میں یہ ٹوٹے ہوئے آئین پائے جائیں گے وہ بلین تو ان میں آئینوں کے چلنے کی پرکریہ کو یعنی ان کے conduction کو پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں سمجھنا جارہا ہے تو دیکھتے ہیں کون سی باتیں سمجھنا جارہا ہے کہہ رہا ہے ویدھتی پرتیرود کو پرتیک آر سے نروکت کیا جاتا ہے ایوام اسے اوم میں ماپا جاتا ہے جس کی SI کیا ہوتے ہیں kilogram meter square پر second cube ampere square یہ second ہی ہوگا اگر کچھ اور ہوگا تو پکڑ میں آ جائے گا ہم کو تو کیا تلے ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ویدھت یہ پرتیرود کی بات آگئی تو پرتیرود کا مطلب ہوتا ہے روکاوٹ جیسے میلا میں بھیڑ ہوتی ہے اور آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ بھاگئے تو لوگوں سے ٹکراتے ٹکراتے بھاگیں گے جب لوگوں سے ٹکراتے ٹکراتے بھاگیں گے تو اتنا تیج نہیں بھاگ پائیں گے جتنا کوئی نہ ہو سڑک پر پھر بھاگیں تو جیسے بات ہے کہ لوگوں کی سنکھیں زیادہ تھی تو ہمیں ہمارے اندر نکاوٹ آگئی ان کی بھیڑ میں بھاگ نہیں پا رہے تو اسی پرکار سے جو آویس ہے اس کی پرواہ کی در کو دھارہ کہتے ہیں تو جب آویس کسی تار میں چلتا ہے تو تار میں تار کے ایٹم ہوتے ہیں یعنی پرمان ہوتے ہیں تو ان پرمانوں سے ٹکرا ٹکرا کر کے آگے چلتا جب ٹکرا ٹکرا کر کے آگے چلے گا تو اسی ٹکر میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ویددت اورجہ اوسمہ میں بدل جاتی ہے جیسے کسی چیز کو گھسی ہے تو گرم ہو جاتا ہے اسی لیے جب تار سے کرنٹ جاتی ہے تو ان میں گرمان ہوت پڑنا ہوتی اور ان کے ویگ میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اسی کو پرتی روض یا آر دیکھئے عوروض اور پرتی روض میں انتر ہے پرتی روض کا مطلب ہے رکاوٹ اتھپن کرنا لیکن پوری طرح سے روک نہ پانا لیکن عوروض کا مطلب ہے کہ عوروض کھڑا ہو گیا جیسے گاڑی ہے جا رہی ہے سڑک پہ آگے پیڑ گر جائے تب گاڑی آگے نہیں جا سکتی یہ عوروض ہے لیکن بہت ساری گاڑیاں جا رہی ہوں اور جام لگ گیا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ جام جا سکتی جب جام کھلے گا تو جائے گی اس کا مطلب جام میں جا سکتی ہے لیکن دیرے 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 چلے لیکن عوروض میں ایک دم رک آوٹ ہو جائے تو پرتی روض لکھا ہے عوروض کیوں نہیں لکھا یہ بات آپ سمجھ میں آگے ہوگی تو اس کا ماترہ کوم ہوتا ہے اس کی ایک 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 جو یونیٹ ہے ہماری کلو گرام میٹر سپیر پر سیکن کیو سمجھ جا سکتا ہے جس سے آپ بھاوت کی گیان کے دین میں پریجیت ہو چکے دیکھیں ویٹ سٹون بریج کیا ہے اب ہم نے آگے نہیں پڑا تو یہاں پر تھوڑا موٹا موٹا آپ کو بتا دی رہے تو مان لیجئے کوئی تار ہے اس پر ایک پیپ سٹر ہم ایک ریجیسٹنس یہ لگا ہوگا ہے اور ایک ریجیسٹنس یہ لگا ہوگا اب یہاں سے مال لیجئے کرنٹ آ رہی ہے اور یہاں سے نکل کے جا رہی یہ پی ہے یہ کیو ہے یہ آر ہے یہ یس ہے تو ویٹ سٹون نام کے ایک سائنٹیس تھے انہوں نے یہ بتایا تھا پہلے سیدھا موٹی موٹی بات ہم سمجھ لیں کہ جو current کا flow ہوتا ہے آویس کا پروہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کا main کا رہن کیا ہوتا ہے تو اس کا main کا رہن ہوتا ہے ویبھاؤ میں انتر یعنی potential difference اگر یہاں بھی is equal to 12 difference نہیں تو جائز بات ہے کہ اس والے resistance میں کوئی current نہیں بہے گی یہی بات ہمارے wheat stone scientists نے بتائی تھی تو یہ condition کب ہوتی ہے جب P upon Q equal to R upon S ہو جاتا تو یہ resistance اگر اس resistance کا انپات ان دونوں کا اگر ان دونوں resistance کے انپات کے برابر ہو کہ یہاں پر بھوانتر نہیں رہ جاتا تو جب بھوانتر نہیں رہ جاتا تو اس میں کسی پرکار کی current کا پرواہ نہیں ہوگا تو اس لئے اس پر کسی بھی پرکار کی دھارہ نہیں جائے گی یہ ہی wheat stone bridge کا صدی دانت ہے یعنی wheat stone کا صدی دانت کسی بھی ورث کا ودتی پرتی رود اس کی کانک لمبائی لکی انکرمان پاتی یعنی برابر رو ایل اپان اے یہ فارمولا بھی چیپٹر میں آئے گا ہم اس کو پڑھیں گے تو کھل ملا کر جو پرتی رود ہیں تار کی جو لمبائی ہے اس کے سمان پاتی یعنی دیریکٹلی پرپورشنل اور تار کے انپرشت کاٹ کا چھت پل دیان دیجئے انپرشت کاٹ نہیں سمجھتے جیسے سریعہ اس کو کاٹ دیا جائے تو جو گولا کار بھاگ چپٹا نکلتا ہے وہ پرشت چھت پل یعنی انپرشت کاٹ ہے دیان دیجئے اور اگر سریعہ کو بیچ سے فار دیا جائے تو اندائر دے کاٹ ہو جائے جیسے گنہ ہے گنہ کو کاٹ کر کے کسی دو ٹکڑے میں کر دیا جائے تو یہ انپرشت کاٹ ہے اور اگر فار کر دو بھاگ میں کر دیا جائے تو یہ لانگ تیوڈنل سیکشن ہے یعنی اندائر دے کاٹ تو کاٹ کا مطلب سمجھے تو یہ ہو گیا سمان پاتی ہو گیا لپانے کہ رو لپان رو لپان جہاں پر یہ جو رو ہے ہمارا یہ رو ہمارا کیا ہے ویسیسٹ پرتی رو ہے جس کو سپیسیف ریجیسٹنس کہتے ہیں یا پرتی رو دکتا یعنی انگری جی میں رجیسٹ ٹی ٹی کہتے ہے اس کی اکای کیا ہوتی ہے اوم میٹر ہوتا ہے اوم میٹر ہوتا ہے اس کی ویسیسٹ پرتی رو یعنی سپیسپک ریجیسٹنس یا پرتی رو دکتا یعنی رجیسٹ ٹی تتھ دکانستہ اس کا اپور تک اوم سنٹی میٹر بھی اپیوگ ملائے جاتا چھوٹے پرتی رو کے لیے ہم سنٹی میٹر مات رکھ چونکہ آئیو پی ایسی نے ویشیش پرتی رو کے اس دکتا پر پرتی رو دکتا پد کی آنسانسا کی ہے آت پرت تک آگے کے پرتی پرتی رو پرتی پت ہی اپیوگ کریں گے چونکہ آئیو پی سنٹی نامن کلیچر میں اس پی سپی سپی رجیسٹنس کی جگہ رجیسٹی ٹی لکھا گیا ہے اس لیے کتاب بالک رہا ہے ہم آگے یہ لکھیں گے انگریجی میں دیکھ لیتے ہیں رجیسٹی ٹی ہی ہے پرتی رو دکتا آگے دیکھتے ہیں کہ بھوتک روپ میں کسی پدار کی پرتی رو دکتا ہے یعنی رجیسٹی اس کا وہ پرتی رو ہے جب یہ ایک میٹر لمبا ہوتا تھا اس کے انپر تک چھت پل ایک میٹر اسکوائر جائے اسی بات ہے کہ یہاں ایک میٹر رکھ دیں گے یہاں پر ایک میٹر اسکوائر رکھ دیں گے کیونکہ چھت پل ہے تو یہی جو پرتی رو دکتا ہو جائے گی تو وہی بات چلا چلا کے کہ رہا ہے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک میٹر برابر سو سنٹی میٹر یا ایک میٹر برابر 0.01 میٹر تو بدل آپ دیکھیں پرتی رو 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 جائے کوئی تو کہیں گے اس کیا ہوگا رو چل ن تو رو کا وٹ ہے تو اس کا اُلٹا چالکت ہوگا یعنی کنڈکٹنس کتنا مجھے دار بات باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اگر ان کو سمجھا جائے تو بہت اچھا لگے تو اس کو آپ لوگ انڈر لائن کر لیجے کہ پرتی رو دک اُلٹا ہوتا ہے چالکت یعنی کنڈکٹنس اور اس کا فارمولا اس کو جی سے نروپ کرتے ہیں اور اس کا فارمولا ہمارے پاس آ جائے گا یہ دیکھیں تھوڑا گلت ہو گیا ہے سمان پات کا چند لگانا چاہیے تو برابر لگ گیا تو یہ ہو جائے گا جی سمان پات ہو جائے گا ون اپان ار کے یعنی پرتی رو رکا اوٹ کرتا ہے تو اس کا الٹا کنڈکٹنس ہوگا تو یہ جائے گا ا اپان ار برابر رو ایل اپان ا ہوتا ہے تو رو جگر رو اپان ا رکھا تو ا اوپر چلا گیا تو یہ آگیا k a اپان l اب یہاں پر دیکھئے k constant آگیا جس کو چالکتا یا vicious چالکت کہتے ہیں conductance یا specific conductivity کہیں گے اس کا SI مات رک کیا ہوگا اس کا SI مات رک yes ہوتا ہے جس سی من ج کہتے ہیں سی من ج کہتے ہیں سی من ج کہتے ہیں تو آپ دھیان دیجئے تھوڑا سا یہاں پر دیکھئے جو مات رک کی بات آئی تھی یہاں پر yes کیوب لکھ تھی سی من ج ہوگئے کیونکہ پرتی رو دیکھی بات ہے اس کو نکال لیجئے ویمہ کے دوارے نکال لیں گے تو بھی آجائے گا ہمارا مین مددہ ہے کون سے چیز کیا ہے اس کو سمجھانے کریں یہاں پر یہ yes سی من جو اب نکل کے آیا ہے second نہیں ہوگا اب دیکھ ہے آگے پورتک میں ہم چالکتہ سبد کا ہی استعمال کریں گے تو کتاب بالا اب اسپیسیفک کنڈکٹیوٹی کو کنڈکٹنس لکھے گا چالکتہ یعنی کنڈکٹنس لکھے گا اس کو آنگ ریجی میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کنڈکٹنس لکھا ہوگا بتا رہا ہے جو اس ہے اسپیسیفک کنڈکٹنس اس کو کنڈکٹیوٹی کنگ گے یعنی چالکتہ تب دیکھیں کرا چالکتہ کے سائی ماترک سیمنز پر میٹر میں میٹر ہے پرانتو پرائے کائی کو سیمنز پر سینٹی میٹر میں بیکٹ کیا جاتا ہے جیسے یہاں پر بتایا تھا اوم سینٹی میٹر ویسے یہاں پر بھی کسی پدارت کی سیمنز پر میٹر میں سیمنز پر میٹر میں چالکتہ اس کا وہ چالکتہ ہے جب یہ ایک میٹر لنبا ہو یعنی اس کی انپرست کاٹ یعنی ٹرانسورس سیکشن کا ایریا کتنا ہو ایک میٹر اس کا ہے یہ دھیان دہا ہے کہ ون سیمنز پر سینٹی میٹر برابر ہنڈر سیمنز پر میٹر جیسے اوپر اسپیسپک ریجسٹنس یعنی ویڈسٹ پرتی رو دیا پرتی رو دھکتہ یعنی ریجسٹیوٹی میں بتایا تھا ایک میٹر ایک میٹر اس کا ہے ویسے یہاں بھی بتایا اور جب اس کو ہم اس فارمولے میں رکھیں گے تو یہ ایک اور ایک کٹے گا جیسے بات ہے کہ جی کائی کے برابر ہو جائے گا یا کپپا کے برابر ہو جائے گا اب دیکھیں کہہ رہا ہے سانی دو دسملوں دو میں یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ چالکتہ کے مان میں کبھی بھندتہ ہوتی ہے ایوم کے مان میں کافی بھندتہ ہوتی ہے ایوم یہ پدارت کی پرکت پر نیر بھر کرتی ہے تو دھیان دے جی جو کائی ہے very very most important چالکتہ جو ہے پدارت کی پرکتی پر نیر بھر کرتی ہے اس کا محپن کیا جاتا ہے دھیان دے جی یہ تیمپریچر اور پریسر پر بھی ڈیپینڈ کرے گی جس پہ نا پہ جائے گا یہاں اسی بات ہے کہ داب اور تیمپریچر کے آدھار پر ہی چلنے کے پرکریہ کم جاتا ہوگی اس لئے اس پر بھی نیر بھر کرے گی چالکتہ کے آدھار پر پدارتوں کو چالکوں بیدترودیاں مرد چالکوں میں ورگے کرتے کیا گیا ہے تو اسی کنڈکٹیویٹی کے آدھار پر ہی ہم سبسٹنس کو یعنی پدارتوں کو کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر اور انسولیٹر یعنی چالک ارد چالک اور ویدترودین میں باٹیں جن میں پوری طرح سے آویش چل سکتا ہے چالک کچھ کم چل سکتا ہے تو ارد چالک اور اکدم نہیں چل سکتا تو ویدترودیا انسولیٹر دھاتویں مصر دھاتویں کی چالک تا بہت عدیق ہونے کے کارن انہیں چالک کہا جاتا ہے تو دھاتویں اور جو مصر دھاتویں ہماری میٹل آئند ہے میٹل آئیڈ یہ کیا ہوتے ہیں کنڈکٹر ہوتے ہیں کچھ دھاتویں جیسے کاربن بلیک کچھ دھاتویں جیسے کاربن بلیک اس کو کاربن کاجل کہیں گے کاجل کالا ہوتا ہے گریفائیڈیو میں کچھ کاربنک بہولک یعنی پالیمر بہولک کا ہونے بہت ساری ایٹم چین میں جڑے ہو جنجیر جیسے پالیمر انگریجی میں بولتے ہیں آگے بھی اس طرح سے پڑھیں گے بھی الیکٹرانک چیلک ہوتے ہیں تو پیچھے ہم نے انڈرلائن کیا تھا اور یہاں بھی انڈرلائن کیے دے رہے ہیں اس کو پورا انڈرلائن کرنا ہے پیچھے سے یہاں تک اب دیکھیں کانچ چینی مٹی سیرے مکس جس کو چینی مٹی کو انگریجی میں سیرے مکس بولتے ہیں آدھی جیسے پدارت جن کی چیلکتہ بہت کم ہوتی ہے ویدت روضی کہلاتے ہیں تو یہ سب کیا ہیں انسولیٹر ہیں کچھ پدارت جیسے سیلیکان ڈوپیت سیلیکان ڈوپیت سیلیکان گیلیا مارسینائٹ جن کی چیلکتہ چیلکویں ویدت روضیوں کے مدھے ہوتی ہے آرد چیلک کلاتے ہیں ایوام یہ مہت پوری لیکٹانک پدارت یہاں تک انڈرلائن کر لیے ڈوپیت سیلیکان مطلب ڈوپڈ سیلیکان اس کا مطلب یہ ہے تو ڈوپنگ کا مطلب ہے کہ اس میں اسودھیاں ملائی جاتی ہیں اسودھیاں ملائی کر کے اس کی کنڈکٹیوٹی کو یعنی چالکتہ کو کنٹرول کیا جاتا ہے اسی کو ڈوپنگ کہتا ہے اب دیکھیں کچھ پدارت جنہیں پریبھاسط روپ سے آتی چالک کہا جاتا ہے یعنی سپر کنڈکٹر بہت تیجی سے ان میں آویش چلتا ہے سون پرتی روز ہکتا ہے یا آننت چالکتا والے ہوتے ہیں جائشے بات ہے کہ پرتی روز سون ہوگا تب ہی ان میں بہت تیجی سے کوئی چیز چلے گی تو اگر سپر کنڈکٹر ہیں تو جائشے بات ہے کہ اس میں ریجسٹنس سون ہونا چاہیے اور کنڈکٹیوٹی انفائنائٹ یعنی آننت ہونا چاہیے تب ہی بہت تیج چل پائے گا پہلے سمجھا جاتا تھا کہ کیول دھاتویں مصر دھاتویں یعنی میٹل اور میٹلوائیڈ ہی بہت کم تاپوں یعنی 0 سے 15 کلون پر اتی چالک ہوتے ہیں پرانتو آج کل بہت سے سیرہمک پدار تھے مصر آکسائیڈ بھی گیا تھا جو 1500 کلون جیسے اچھ تاپوں پر بھی اتی چالک تا درسات ہیں دھاتویں میں ویدد چالکتو کو یعنی جو میٹل ہیں ان میں الیکٹرک کنڈکٹیوٹی کو دھاتو کیا الیکٹرانک چالکتو کہتے ہیں میٹلک یا الیکٹرانک کنڈکشن کہتے ہیں کنڈکٹیوٹی کہتے ہیں تتہا یہ الیکٹرانوں کی گتھ کے کار ہوتا ہے الیکٹرانک چالکتو نیمہ پر نیربار کرتا ہے دھیان دیجئے کہ جتنے ہمارے پاس میٹل ہیں ان میں ہوتا ہے وہ الیکٹران کے کار ہوتا ہے تو وہی بار بار کر رہا ہے کہ الیکٹرانک چالکتو پر نیربار کرے گا یعنی الیکٹران کے چلنے پر آپ دیکھیں الیکٹرانک چالکتو ہے یعنی وہ کس کس پر نیربار کرے گا دھات کی پرکتیوم سننچنا میٹل کیسی بنی ہے اس کا سٹریکچر کیسا ہے پراتی پرماڑ سیوجی الیکٹرانوں کی سنکھیا پرتیک پرماڑ میں کتنے الیکٹرانوں کا سنیوجن یعنی اس کے ساتھ آئیڈنگ ہے تاپ یعنی temperature یعنی تاپ بڑھانے پر کم ہوتا ہے دھان دیجئے کہ temperature بڑھانے پر چالکت تو کم ہوتا ہے اس کو تھوڑا انگریجی میں دیکھتے ہیں electrical conductance یعنی ودو چالکت انگریجی میں electrical conductance بولتا ہے تو تین چیزوں پر نیر بھر کرے گا nature of metal اور metal کے ایک پرماڑ سے کتنے الیکٹران پر وائلنس الیکٹران کی بات ہو رہی سیوجی الیکٹران جو باہری کچھا والے جو ایک دوسرے سے پرمانو کے سیوجان یعنی آپس ملنے سے سمبند دیتا ہے اب دیکھیں آگے دیکھتے ہیں اور temperature پر نیر بھر کریں الیکٹران ایک سیرے سے پریویس کرتے ہیں دوسرے سیرے آدھیک جیٹل چونکہ جیسے نل پانی نکلتا ہے تو ایک طرف سے آیا دوسری طرف سے نکل گیا اسی طرح ایک طرف سے آیا اور دھات اسے دوسری طرف نکل گیا دھات تو ایسے ہی رہے گی اس پر کاری ہوتی یہاں پر دیکھئے نیچے پتلے اچھروں میں بہولک بھی ہم کو بتایا تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پالی کا مطلب ہوتا ہے مینی تو جیسے چھوٹی چھوٹی کڑی ہوں ان کو جوڑ کے جنجیر بنا دی جائے تو وہ چھوٹی کڑی ایک یونٹ ہے اس جنجیر کی اور وہ جنجیر ہمارا پالی بنا یعنی اس میں بہت ساری کڑی ہیں تو الیکٹرانک چالک بولک اس کو انگری جی میں بھی دیکھتے ہیں پالی پرابت کیا جائے سکتا جو آیوڈین واسپ کے سمپرک میں آنے پر دھاتک چمک چالکتا پرابت کر لیتا دھاتک چمک ملک جیسے میٹل کی چمک ہوتی ہے برائٹنس ہوتا ہے اُس طرح چمکتا حیوام چالکتا یعنی کنڈکٹیویٹی پرابت کر لیتا اس کے بعد بہت سے کاربنی بہولک چالک بنائے گئے ہیں جیسے پالی اینیلین پالی پیرول تتھ پالی تھائیو فین تو ان سب چیزوں کو یاد رکھئے یہ چھوٹی چیزوں سے کوئیسٹن منا دیتا ہے آپ کو لائے گے ان سی آر ٹی کے باہر سے آگئے یا دھاتوی گنوں والے کاربنی بہولک پونٹ تا کاربن ہائٹروجن تتھ کبھی کبھی نائٹروجن آگسیجن ایم سلپر دورہ بنے ہونے کے کارن شامان دھاتو کی تلنا میں اتیدھ ہلکے ہوتے اس لیے انہیں انسے ہلکی بیٹریوں بنائی جاتی تو دیان دیجئے اس کے اترک انسے لچیلے ان میں لچیلے پن جیسے یہ انترک گن بھی ہوتے آتا انسے ٹرانجیسٹر جیسی الیکٹرانک یکتی ہیں تتھ مر سکنے والی پلاسٹک سیٹ بنائی جاتی تو یہ بھی ان کا ایک گن ہوتا چالک بہولکوں کی خوز کے لیے مائک ڈرمی ڈھینگر وارس دوہجان میرا سین بھگیان کے نوبل پوروشکار سے پوروشکرت کیا گیا تو اتنے مہانکار کے لیے ان کو نوبل پوروشکار بھی دیا گیا تھا اب آگے دیکھتے ہیں کرا یا تدک سدھ جل میں بھی تھوڑی ماترہ میں ہائیڈروجن ایم ہائیڈر آگس سیل یعنی OH مائنس آئین لگ بھگ دس کی زیادہ مائنس ساٹھ مولر مولارٹی اس کی ہوگی عوض سے ہوتے ہیں جو کی سے بہت الف چالگتا یعنی بہت کم کنڈکٹیویٹی جس کمان لگ بھگ تین دسم لگ پانچ گونے دس زیادہ مائنس پانچ سیریمک پر میٹر ہے پردان کرتا تب ملا کر جو ہمارا سدھ پانی ہے اس میں بھی تھوڑا بہت ہائیڈروجین یوم ہائیڈراغسی لائن موجود رہتے ہیں ویدو تب گھٹ جل میں گھولے جانے پر اپنے آئین ویلین کو پردان کرتے ہیں جس سے ویلین کی چیلکت بڑھ جاتی تو الیکٹرولیٹک وارٹر جو ہے جو بجلی پرواہیت کرنے پر ٹوٹ جائے یعنی آئینوں میں بٹ جائے تو کیا ہوتا ہے بلین کی کنڈکٹیوٹی بڑھ جاتی جتنی آئین کی سنکیہ ہوگی اتنی زیادہ چالکتا ہوگی دیکھیں بہت زیادہ جب ہو جائے گی تو چلنے میں رکا آوٹ کریں گے تب پھر وہ گٹ نے لائے گی دیان دی جی تو چونکہ جل میں بہت ہی تھوڑی ماترہ میں ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ بہت دو جل میں گھوڑے جانے پر آئین بلین کو پردان کرتے یعنی پاسٹی اور نگیٹیو آئین میں ٹوٹ جاتے ہیں اور پانی کی کنڈکٹیوٹی یعنی اب تو بلین بن گیا پانی کے ساتھ آئین بھی آگئے تو ان کی کنڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے بلین میں اوپر تی آئین کے کار بددود کے چیل کتھو کو بددود اب گٹنی یا آئین کی چیل کتھو کہتے ہیں تو دھیان دی جی اس کو انڈر لائن کا لی بلین میں اوپر سلیوشن میں آئین جو ہے اس کے کار جو کنڈکٹیوٹی بڑھتی ہے اس کو آئین چیل کتھو یا ویدو تب گٹنی چیل کتھو کہتے اس کو انگری جی میں بھی دیکھ لیتے آئین کنڈکٹنس یا الیکٹرولیٹک کنڈکٹنس اب آگے دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے کہ ویدو تب گٹنی آئین کنڈکٹنس چیل نیم لکھت پر نیم بھر کرتے یعنی آئین کنڈکٹنس کس پر نیم بھر کرتا ملائے گئے ویدو تب گٹنی آئین گٹ کی پر پھر اسی طرح نیچر یا مطپن آئین کام آئین کام یوزن یعنی ان کے سائج اور آئین ک ڈیسوسی پر نیر بھر کر دیکھ 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 موسکی سیانتہ دیکھ 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 موسکی سالوووٹ کی نیچر موسکی سیانتہ یعنی گاڑھا پن ویسکاسٹی پر ویدو تب گٹ کی سیانتہ یعنی الیکٹرو لائٹ جو ہے اس کے کنس ٹیشن پر تب بڑھانے تب بڑھانے پر بڑھے گی کیونک بھاگیں گے ڈی سی کی بات ہو رہی ہے دیکھ ڈی سی کرنٹ اگر ڈالی جائے تو انکا جو کمپوزیشن ہے سنگٹھن ہے وہ پریورتیت ہو سکتا یعنی اور بھی آئین ٹوٹ سکتے ہیں ویدو کی اینرڈی لے کر دیکھ ڈی سی کرنٹ ڈالی گئی ہے یہ دھیان دینا اب یہاں پر دیکھئے دشت دھارہ یعنی ڈائریکٹ کرنٹ کے بارے میں ہی بات کیوں کیا تو دھیان دیجئے دو پرکار کی کرنٹ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پریورتی دھارہ یعنی الٹرنیٹنگ کرنٹ ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ کرنٹ تو یہ دیکھئے اے سی ہے یہ ڈی سی ہے یہ دشت دھارہ یہ پرتیابرتی دھارہ یعنی الٹرنیٹنگ کرنٹ تو اس میں دیکھئے جو آبرت ہی ہوتی ہے وہ ایک بار پازٹیو نگیٹیو فرکوینسی جو ہوتی ہے تو اس پرکار سے چلتی ہے کہ ایک بار اتھان ہوتا ایک بار یعنی ایک بار پازٹی ہوتی ہے ایک بار نگیٹیو تو کیا ہوگا آئین ایک بار ٹوٹیں گے پھر بنیں گے ٹوٹیں گے پھر بنیں گے یعنی استعت بگڑے گی بنے گی یعنی کل ملاکر کے سامان پلس مائنس جیرو یعنی سامان استعت بنی رہے گی لیکن ڈی سی میں کیا ہوگا ایک بار جو چینج ہوگا وہ ہوگا تو اس لیے ڈی سی ڈالنے پر سنگٹھن پریورتیت ہو سکتا ہے اے سی کی بات نہیں کی گئی تو کیوں نہیں کی گئی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا اب آگے آتا ہے آنک بلینوں کی چالکتہ کا مہپن اس کی سٹیڈی ہم لوگ اگلے لیکچر میں کریں گے آج بس یہیں تک